جہن دوستو میں احمد الرسلم آپ کا سواکت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دیفنس اینلائزز انڈیا میں میں آج آپ کے کچھ پوچھے گئے سوالوں کا فیکٹ ویس جواب دوں گا تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل دیفنس اینلائزز انڈیا کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو خریفہ کر کے سسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلا سوال سورج گوبتہ جی کی طرف سے پوچھا گیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا نے بھی تر روس سے مگ 29 اور سو 30 ایم کی آئی کا اوڈر لیا ہے تو انہوں کو زیادہ سنکھیا میں کیوں نہیں پناتے تو میں سورج گوبتہ جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی دیش چاہے وہ روس ہو ایمریکہ ہو یا چاہے نہ ہو کسی بھی دیش کو اتنے ہی فائٹر جیٹ کا لائزنس دے گا جتنا کہ اس دیش نے اس کو اوڈر کیا ہوں بھارت نے تقریباً 272 سکوئی سٹھٹی ایم کی آئی اور تقریباً 60 سے 70 میگز کا روس کو اوڈر دیا تھا تو اتنے روس نے بھارت کو اتنے ہی ائرکرافٹس بنانے کے لیے اس کو لائزنس دیا اور اتنے ہی اسی ہی ماترہ میں رڈارس انجن وے انہیں ایکویمنٹس کو بھارت کو سپلائی گی کیونکہ کوئی بھی دیش کسی بھی دیش کو تو اپنے کم پیسے لے کر زیادہ فائٹر جیٹ نہیں منانے دے سکتا جیسے کہ بھارت نے 272 سکوئیس کا لائزنس لیا تھا تو بھارت 300 سکوئیس نہیں منا سکتا تھا کیونکہ بھارت نے 272 سکوئیس کا ہی روس کو پے کیا ہوا تھا تو کوئی بھی دیش اس حساب سے اپنے کم پیسے لے کر زیادہ نہیں بنانے دے سکتا کیونکہ اس کے لیے بھی کافی ساری چیز چاہیے انجنس ریڈار جو کی ہم کو روس ہی مہیا کرا سکتا تھا تو اس کے لیے تو ہم کو کوئی بھی فالتو فائٹر جیٹ ہم نہیں منا سکتے ہیں ویسا ہی چائنا کے ساتھ چائنا نے زیادہ کا لائزنس لیا تھا تو اس نے زیادہ فائٹر جیٹ بنائی تو چلیے دوستو اگلے یہ کوشن پوچھا ہے ویجین نریس پانڈی جی نے انہوں نے کہا کہ ایمکا کو سکھ جننیسن کا فائٹر جیٹ بنانا چاہیے کیونکہ جب تک ہی آئے گا تب تک سکھ جننیسن کے فائٹر جیٹ بننے شروع ہو جائیں گے جی میں آپ کی بات سے بہت سہمت ہوں کیونکہ تب تک سکھ جننیسن کے فائٹر جیٹ بننے بھی شروع جائیں گے بننے شروع کیا بھلکہ وہ بھی کہیں ہیں امریکہ نے تو ایک فائٹر جیٹ کی اڑان بھی کرتی ہے ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہوگی وہ 5.5 جننیسن کا فائٹر جیٹ ہے یا سکھ جننیسن کا لیکن جو ہمارا ایم کا ہے اس میں جو فیچرز اور ایکویمنٹس ہیں وہ نیر آباؤٹ سکھ جننیسن کے ہی ہوں گے کیونکہ یہ ونگ مین کو کنٹرول کر سکتا ہے آوٹو لینڈنگ اور ایسے سے ہی کافی سارے ایویونکس اور اس کے جو فیچرز ہے وہ اس کو سکھ جننیسن کا نہیں تو 5.5 جننیسن کا تو بناتے ہیے اور اگر اس میں کچھ چینجز کر کے یا اس کو اپگریڈ کیا جائے تو یہ سکھ جننیسن کا فائٹر جیٹ بند سکتا ہے چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال والیت غلام جی نے پاکستان ویور سے انہوں نے پوچھا تھا کہ پیل ٹونٹیون کی رینج چار سو پچاس کلومیٹر اور پیل فیپٹین کی رینج تین سو کلومیٹر ہے تو پاکستان کو اس کے پاس ایج ہوگا جی ہاں اگر اس کی رینج آپ کہہ سکتا کہ پیل فیپٹین کی رینج تین سو کلومیٹر پر فائٹر جیٹ تو اس کے پاس کلیر رہتی کیونکہ جو میٹیور ہے اس کی دنس تقریبا ڈیڑھ سو سے ایک سو سو ساٹھ کلومیٹر بتای جاتی ہے پر جو اس کی تین سو کلومیٹر ہے وہ کسی فائٹر جیٹ کے لیے کیا باال ایک آویکس کے لئے اور فائٹر جیٹ کے لیے تقریبا ایک سو اسسی کلومیٹر بتای جاتی ہے تو اس میں کوئی زیادہ ڈیفرنس رہی ہے 160 میں 160 میں کوئی زیادہ پڑا ڈیفرنس رہی ہے اور میٹیور ایک ورلڈ کی بیشت مسائل ہے تو اس سے آپ کا بھی ڈاؤٹ کلیر ہو گیا ہوگا اور ہمارے ہندوستانی ویورٹس کا بھی ڈاؤٹ ختم ہو گیا ہوگا ان کے پاس تین سو کلمٹر کے مسائل ہے چلی دوستو ویڈیو کو سرانفت کرتے ہیں اگر آپ کو کسی ٹوپک ویڈیو چاہیے تو کمینٹ کیجئے جائے ہیں